موسیقی نمسکار دوستو ایک بار پھر آپ کی سیوہ میں حاضر ہیں آپ کا اپنا کارکرم لے کر انگ بولتے ہیں اور میں ہوں اروند سود نمرالوجی اینڈ واسطو ایکسپورٹ کسی نے کہا ہے دوستو کہ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں دوستو کیونکہ خواہشوں کا کوئی انت نہیں ہے مجھے یاد ہے دوستو ایک زمانے میں میرے پاس سائیکل ہوتا تھا تو سوچتے تھے یار یہ لوگ سکوٹر پہ جا رہے ہیں کاش پرماتما ایک سکوٹر دے دے یار میرے کو تو کیا زندگی ہوگی سکوٹر آیا جب سکوٹر آ گیا تو پھر سوچتے تھے یار یہ لوگ گاڑی پہ جو گھوم رہے ہیں کاروں میں گھوم رہے ہیں کتنی ایش کرتے ہیں ہم گرمی میں ہیلمٹ لگا کے گھوم رہے ہیں اور یہ لوگ کاروں میں سفر کرتے ہیں ایسی میں سفر کرتے ہیں تو پرماتما ایک کار تو مجھے بھی دے دے کار بھی آگئی اب کار آنے کے بعد سوچتے ہیں یار کتنے لوگ ہوای جاجوں میں یاترہ کرتے ہیں کتنے سکھی ہیں تو کاش میرے پاس بھی ہواہی جاج کی یاترہ کا سکھ ہو ہواہی جاج کی یاترہ ہو گئی زندگی کے اندر دوستو جو خواہش ہیں اس کا کوئی انت نہیں ہے آپ دو دونی چار چار دونیاں ٹار دونی سولہ سولہ دونہ بتیس بتیس دونہ چونسٹ یہ پہاڑا کتنا بھی پڑتے چلے جائیں اس کا کبھی بھی کوئی انت نہیں ہونے والا ہے I always feel happiness جو خوشی ہے دوستو it is a state of mind یہ انٹرنل ہے یہ external نہیں ہے لیکن زندگی میں ہم سفلتا اور خوشی ہمیشہ باہر تلاش کرتے ہیں یہ کہیں باہر نہیں ہے دوستو یہ ہمارے اندر ہی ہے جیسے میں ہمیشہ example دیتا ہوں ایک ہرن کی وہ ہمیشہ پوری زندگی جو ہے خوشبو ڈھونٹا رہتا ہے خوشبو ڈھونٹا رہتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ جو خوشبو ایک ہرن ڈھونٹ رہا ہے وہ جو خوشبو کستوری سے آ رہی ہے اس کے پیٹ کے اندر ہے اسی پرکار دوستو آپ کی بھی خوشیوں کی جو آپ کی happiness کی جو کستوری ہے وہ کہیں external نہیں ہے آپ کے اندر ہی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں دوستو ان انکوں کے مادیم سے نمرالوجی کے مادیم سے آپ کو آپ کی پہچان کروا سکوں آپ کو بتا سکوں کہ آپ کا کیا رول ہے اس جیون میں ان انکوں کے ادھار کی اوپر کونسی دشا میں آپ کو جانا چاہیے کونسے پروفیشن میں جانا چاہیے کونسے سمجھ میں کونسے سمجھ پہ آپ کو رکھنا چاہیے یہ ساری چیزیں دوستو ڈی کوڈ میں کر سکتا ہوں انکوں کے مادیم سے ضرورت ہے تو آپ کو اس کو سمجھنے کی چلی دوستو مدے پہ آتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ نمبر چار کے بارے میں پچھلی بار میں نے بات کی تھی آپ کے ساتھ نمبر تین کے بارے میں آج بات کرتے ہیں نمبر چار کے بارے میں ارثار جو لوگ نمبر چار سے رول ہوتے ہیں ڈیٹ منتھ اور یہ پیپر کی اوپر لکھئے اگر کہیں آپ کی پہلی ڈیٹ کا ٹوٹل چار آتا ہے جو لوگ کسی بھی مہینے کی چار تیرہ بائیس اور اکتیس ان ڈیٹس کو پیدا ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ڈی آر رولڈ بائی نمبر فور یعنی کہ ان کا جو ڈرائیور نمبر ہے وہ نمبر چار ہے راہو کے انک کے ساتھ یہ رول ہوتے ہیں اس انکو کو دوستو میں سمجھتا ہوں اس پوری پرتوی پہ میرے سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا ہوگا کارن کیونکہ میں خود نمبر چار سے رول ہوتا ہوں سب سے پہلے دوستو آپ کو کریکٹر بتاتا ہوں نمبر چار یعنی کہ راہو سب لوگوں نے یہ سنا ہوگا راہو مطلب اپر باڈی یعنی کہ اس کے پاس دھڑ نہیں ہے it is an incomplete body therefore first of all number four is considered to be the struggling number ارثات چار کا جو number ہے اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں struggle کا جو ایک element ہے وہ اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے جس کو آپ الگ نہیں کر سکتے دوسری بات number چار کے اگر میں traits ان کے کریکٹر سے کی بات کروں گا the first and the foremost they are disciplined people they are highly disciplined زندگی کی ان کی جو گاڑی ہے وہ discipline کے ارد گردی کہیں نہ کہیں گھونٹی رہتی number چار ہٹ یوگی کا نمبر ہے ایسے لوگ بہت سٹب من نیچر کے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو اگر یہ ٹھان لیتے ہیں جب تک انجام تک نہیں پوچھ آتے ہیں تب تک ان دوستو اگر میں بات کروں گا تو جلدی سے اپنی بات کو کسی کے ساتھ یہ سانجھا نہیں کرتے ہیں جلدی سے اپنا آپ دوسروں کے ساتھ یہ شیئر کرنا پسند نہیں کرتے ہیں اگر نمبر چار کی دوستو بات کروں گا تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں سیلز کریں جیوان کے اندر ان کی سفلتا کا پرتیش ارث Their success is directly proportional to their hard work and hard work ان کی زندگی میں دوستو lottery نہیں ہوتی کبھی بھی اگر یہ سوچ تے جیوان میں کچھ lottery system ہو جائے گا quick rich schemes کبھی ہو جائیں گی زندگی میں یوں کیا اور یوں مل جائے it is not possible ایک اور number 4 سے جو لوگ rule ہوتے ہیں ان کی زندگی کے اندر certain gain and certain loss ارثات زندگی میں بہت زیادہ اچائی بھی آجاتی ہے بہت زیادہ یہ کئی بار نیچے بھی ان کو زندگی کے اندر آج certain gain certain loss certain up and certain down یہ character کا profession اس طرح کے profession کے اندر اگر آپ کو کہیں ستھاپیت کرنے کی کوشش کریں گے تو زندگی کے اندر سفلتہ کا جو پرتیشت ہو سکتا ہے دوسری بار چاہے وہ sales ہو چاہے وہ marketing ہو یا کوئی بھی profession ہو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں ان کو دوستو بینا کوڈ کر پایا ان انکوں کے مادھیم سے اور جیون میں ایک بہت اچھی سفلتہ ہے آپ تک میں پہنچ پا رہا ہوں جیون میں پرماتوا نے بہت پروفیشن میں بتایا sales and marketing پلس ایسے پروفیشن میں جائیں جہاں ان کو شریرک محنت بہت زیادہ کرنی پڑے لیک ورک زیادہ کرنا پڑے تو سفلتہ ایسے لوگوں کو زندگی کے اندر ملتی ہے کئی بار میں نے دیکھا دوستو سفلتہ ان کو جیون میں چالی سال کے پینتی سال کے بعد پچاس سال کے بعد جو سفلتہ ہے اس کے چانسز ملنے کے ثوڑے زیادہ ہوتے ہوتے سو پنچ لائن دا کی ورڈ نمبر فور ہارڈ ورک سٹرگل and ڈسیپلن دیز آر دا ثری کی ورڈ فور نمبر فور اب بات کرتے دوستو ان کے فیوریبل نمبر کی یعنی کی لکی نمبر چار کے لیے سب سے بڑی نمبر ہے نمبر سات logic چار نمبر رہو کا ہے اور سات نمبر کتو کا ہے سر اور دھڑ آپس میں مل جائیں تو باڈی کمپلیٹ آپ پین دھکن گم ہو جائیں تو آپ کیا کرتے ہمیشہ دھکن کو دھوند نمبر سکس نمبر فائی دیز آردہ فیوریبل نمبر اس میں تھوڑا سا ٹرک ہے دوستو اگر میں فیوریبل نمبر میں بات کروں گا چار کے لیے چار اور آٹھ بیس نمبر ہیں اور وست نمبر بھی چار اور آٹھ ہیں ارثات دور سے دوستی ہو تو چار کے ساتھ چار یا آٹھ بہت فیوریبل نمبر ہے لیکن اگر یہ پرمانیٹ ریلیشنشپ میں چلے جائیں جیسے شادی یا آپ گاڑی کا ٹوٹل آپ کے مکان کا ٹوٹل چار کو کبھی بھی چار کے ساتھ اور آٹھ کے ساتھ پرمانیٹ ریلیشنشپ میں نہیں جانا ہے اگر دور رہے تو دوستی ان کی بہت اچھی ان کے ساتھ ہو سکتے باقی کے نمبر نیوٹرل کے اندر دوست لکی کلر چار نمبر جو رہو کا نمبر ہوتا ہے اس کا جو اپنا کلر ہے بلیک اور کسی حد تک اس کو گری بھولا جا سکتے بات ان کو دھارا نہیں کرنا ہے ان کے لکی رہے گا بلیک it is my humble submission to all of you if you are ruled by number 4 stay away from black اگر آپ بلیک کے ساتھ دوستی کروگے تو پکے طور کے اوپر آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ زندگی کے اندر جو چیزیں آپ 40 سال کی عمر میں نصیب ہو سکتا وہ 60 سال کی عمر میں ہو جائیں یا زندگی کے اندر جو obstacle hurdles آپ کے 10 پرشنٹ ہے وہ 50 پرشنٹ ہو سکتے اس لیے stay away from the color black آج کے لیے دوستو اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے اور بات کریں نمبر پانچ کے بارے میں مرکری کا نمبر ہے اور buddh کا نمبر ہے آج کے لیے دوستو اتنے جانے سے پہلے آپ کو ایک بار ریمائنٹ کر دیتا ہوں ہماری ہنسلہ فضائی کے لیے لائک جرور کیجئے گا ہمارے پروگرام کو بہت محنت کے ساتھ پیشن کے ساتھ آتما کے ساتھ میں یہ پروگرام کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ ایک سمجھتا کی لائک تو بنتا ہی ہے ہمارے پروگرام کو جیادہ سے جیادہ رشتے داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں کچھ خوشیاں لائے سکیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے آنے ویڈیو آپ تک پہنچ بائیں چلی دوستو آج کے لئے جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہتا ہوں سوست رہیں مست رہیں اور دھیر ساری آپ کے جیون کے اندر خوشیاں ہو اور transformation ہو آپ کی life کی اس ہی